سب سے پہلے نا میں ہیئر سٹائلنگ کی میک اپ کی ٹپ لوں گی تم سے ٹھیک ہے اب کبھی آپ ایسا ہوتا ہے آپ کوئی بھی بیس استعمال کر لیں جیسے میں یہاں کے لیے بیس استعمال کرتی ہوں تو یہ اس ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہی بیس میں کہیں آؤڈور میں لگا کے جاؤں میرے نا پسینے بہتے ہیں اور مجھے ایسا لگتے ہیں میری بیس غائب ہو گئی سو اس کے لیے کیا ٹپ ہے سب سے پہلے تو مجھے میک اپ کا بتاؤ دیکھیں اگر آپ کو اس گرمی میں میک اپ ٹکانا ہے تو اگر میک اپ میک اپ کرنا ہے دعوت والا ایک تو ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم نوملی میک اپ کے لیے یہ تو تم ابھی کوئک ٹپس ہوگی باقی پھر ہمارے پاس موڈل جائے تو ہم ان کو کر کے بھی دکھا دیں گے ٹپس اس لیے کہ وہ زیادہ یوسفل رہیں گی پروڈک وائز جیسے دیکھیں جب ہم ایوری جی دیلی ویر میں اس گرمی میں بات کرتے ہیں فاؤنڈیشنز کی تو ہم لوگوں کو بی بی سی سی کریم پکڑا دیتے ہیں لیکن اب وہی بات ہے کہ دعوت پہ تو نہیں بی بی کریم سی سی کریم لگائی جائے گی تو بیسٹ ہوتی ہے جو ہمارے موسم کے حساب سے اور ہمارے موسم کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو لانگ لاسٹنگ اور پائیدار اور اکنومکل مشورہ دوں گی جو سب کے لیے اچھا ہو باہر کی تو آپ بھی خرید لیں گی میں بھی خرید لوں گی لیکن جو لوگ نہیں خرید سکتے ان کے لیے ٹی وی سٹکس ہیں مسارت مزبہ ہے یہ سب وہ فاؤنڈیشنز ہیں کہ اگر ان کی اپلیکیشن سیکھ لی جائے نا سہی طریقے سے اور پاوڈرنگ سے ان کی بیکنگ اچھی کرنا آ جائے تو اس گرمی میں بھی وہ بہت ٹکاؤ ہے یہ دو بیسس اٹلیس اور اگر آپ نے چلے لوکل کے علاوہ انہیں چیک اپس ہے وہ تو دیکھیں پھر آپ کے لیے مارکٹ بہت بڑی ہے بہت ساری وہاں کی بیسس میں جو ٹستیں مسنی ہوتی ہیں آپ رات کو لگا کے سویں آپ دوسری رات تک چلے گی میں آپ کو ایمپورٹڈ میں بھی دے دیتی ہوں ڈبل ویر ہے سٹیل آج کا ہلتا ہی نہیں ہے ایک دفعہ اچھے سے لگ جائے گا نہیں ملے گا ایون میک بھی بہت اچھا ہے ایک زمانے میں ریولون بھی تھا ریولون تھا لیکن ڈبل ویر کا یہ ہے کہ وہ 24 آورز کی گیرنٹی دیتا ہے اچھا آپ جب بھی باہر کا کوئی فاؤنڈیشن خریدیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اتنے آز تک وہ اس کی لائف ہے تو اس پر 24 آورز اگر کسی کی درائی سکن ہے اور گرمیوں میں بھی اس کو پروبلم ہوتی ہے تو پھر وہ درائی سکن کی وجہ سے سٹک یوز کرے اور اگر کسی کی اویلی سکن ہے اس کو پتا ہے کہ کچھ نہیں تمنا بلکل ڈبل ویر کر لیے لیکویڈ بلکل ٹھیک ہے اچھا کمپیکس کمپیکس بھی بتا دو ایسے کمپیکس میں یہاں جو ہے آتا ہے کھرلون کا ایک پانکیک آتا ہے جو واتر بیس ٹائپ واتر بیس ٹائپ اگر وہ سٹک کے اوپر آپ پتلی سے ایک لیئر لگانے ہیں نہیں ہی لے گا آپ کا بیس ہم ایک انڈین بیس آتی ہے سستی سی ہوتی ہے وہ بھی بہت پائدار ابھی بھی آتی ہے سیریسلی بہت سیلون والے میک اپ ہیں جو چینل پر یہی استعمال سیریسلی سیکنی بہت اچھی ہے اور وہ بیس نہیں لگا جانانا چاہتے میں آپ نمی معلومہ بتا رہا ہوں ساتھیا جی یاد ہے ہم دراموں میں گرمیوں میں کرے میں ابھی بھی کرتی ہوں لوگ دراموں میں کرتے ہیں ابھی بھی کہیں بھی مجھے جانا ہو تو میں وہ اینڈین بیس لگاتی ہوں مزی رائز کی اپنے موک کو تھوڑا در چھوڑ دیا آنکھوں کا میک اپ کیا جو مجھے کرنا ہے تو میں انڈ پر میں انڈیاں بیس لگائی اور جب وہ ڈرائی ہو گئی تو آپ نے برش سے جھاڑ دیا آپ بھی ایک بیس کی بیس بن گئی اور جھڑ بھی گئی میں نے انڈسٹری میں کچھ مردوں کو میک اپ ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے پورا بیس لگا کے پورا میک اپ کیا اور اس کے بعد میں نے ان کے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے جا کے موہ دھولیا وہ پانی اس بیس پر مارنے کی جانتے ہیں سیل ہو گیا اور وہ جو ایک کےکی کےکی پانی آتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے وہ نیچرل اویل ایسا لگے گا کہ جی تو میں نے کہا واہ یہ تو کتا اچھا ایڈیا ہے کہ بات ابھی نہیں چلوا سارے سکار سارے بلمیشیز جو بھی ہیں وہ سب چھپ گیا تو وہ ہے والی بات اچھا یہ تو ہو گئی میک اپ کی بات